موسیقی 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 اور شہر رکھ کو بھول بھال کر ہم بھارت کے ساتھ کاروبار کرنے نکل پڑے ہیں سوال حکومت اور قیادت سے یہ ہے کہ مسلط شدہ جنگ بدھال معیشت اور تھنڈی چمنیوں کے ساتھ بھارت سے تجارت ہوگی یا ہمارا رشتہ تاجر اور اجیر کا ہوگا ہمارے برادر اور ہمسائی ملک اران پر اسرائیل حملے کے لیے پر تول رہا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہم اپنی باری کا انتظار کریں گے یا چین اور روس کی طرح عالمی طاقتوں اور اپنے اتحادیوں کو ہوش کے ناخن لینے کا کہیں گے کیونکہ اگر آج اران کا جوری کارخانہ محفوظ نہیں تو ہمارے جوری ہتھیار تو کب کے ان طاقتوں کے نشانے پر ہیں بات کہیں سے کہیں نکل گئی بہرحال getting back to the point قصہ غم اتنا ہے کہ سرداری اور جہانداری کے سارے خواب لٹ گئے یہاں امیر مال مست فقیر حال مست میرے کاروان اقتدار مست صاحب دانش خیال مست اہل کلم پلوٹ مست اور قیادتوں کے فقدان اور توائف الملوکی وہ کہ خدا کی پناہ انحالات میں سوال یہ ہے کہ اس ملک کے نوجوان کا دل ابھی بھی دھڑکتا ہے کسی بات پر تڑکتا ہے نوجوانوں کی خود ساختہ یود پارلمنٹیرینز کچھ بیدار مغز ہمارے ساتھ مغز ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں اور کچھ قوم کے منتخب نمائندے بھی ہمارے ساتھ دیں گے انہی سے بات کریں گے بیدار شہری اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے تیار شہری بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کا السلام علیکم سید علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عمران گلانی صاحب بھی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب بھی لائن پر موجود ہیں اور عیاز امیر صاحب بھی مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں شیخ صاحب آپ سے آغاز کروں گی آج آپ سپریم کورٹ میں بھی موجود تھے ایک بار پھر تنقید کی گئی گوننس کے اوپر اس حکومت کے اوپر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں سب سے پہلے تو کہ ابھی ہم نے ایک گلوبل پرسپیکٹیو بھی دیا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے ایک طرف تو بڑے بھارت کی طرف سے بڑے فیوریبل ریسپونسز اور سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرف صاحب فرماتے ہیں کہ اتنی جیپٹی میں پاک یویس ریلیشنشپ اس سے پہلے کبھی نہیں رہی ساری باتیں آپ نے حقیقت پسندی کی تو کر دی ہیں پاکستان بھران میں ہے انتشار میں ہے اور انڈیا کو ایسے وقت میں فیوریٹ نیشن فیوریٹ کنٹری قرار دینا تو اس نے تو پہلے ہی پھر اس ملک کے فصل کوئی نہیں بکے گی اور اس کا اتنا سٹرونگ رپیہ کئی لاکھ میرچ کی بوری ہیں تو پہلے ہی واگا لگی ہوئی ہیں پھر پہلے بھی پیاز کھاتے ہیں اور چیزیں کھاتے ہیں ہم اس کی منڈی ہوں گے لیکن گورنس پہ ساری دنیا بول رہی ہے سپریم کورٹ نے آج جو کچھ کہا کہ اس نے کہا کہ بھئی ایسے ایسے پہ میرا یقین ہی نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے اور انہوں نے کہا کہ جی اگلی پیشی پہ چیرمن نیپ آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کتنے سلائیتوں آلے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں ہر ادارہ ہی مایوس ہے ہر ادارہ انتشار کا شکار ہے اور جمہوریت جو ہے وہ بزد ہے کہ اس نے کنٹینیو کرنا ہے اور کیونکہ وہ ووٹ لے کر آئے ہیں تو اس حالات میں تو مجھے تو کوئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں نظر آتی ہے اچھا ایک بات شیخ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دی جائے آزمیر صاحب آپ نے بات سنی شیخ صاحب کی جمہوریت بزد ہے کہ اس نے ہر حال میں چلنا ہے یہ کیسی جمہوریت ہے آزمیر صاحب کہ جب ادھر کے منتخب وزیر آزم کی کوئی حیثیت نہ ہو یا منتخب صدر جو بات کہہ دیں اس کو بھی چیلنج کیا جائے آپ نے اخباروں کے اندر خبریں بھی دیکھی ہوں گی فوراں نکل کے ہوملینڈ سیکیورٹی کے جو ہیڈ ہیں ادھر جو آئے ہوئے تھے مائیکل مکین انہوں نے یہ نکل کے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب اتنے بایختیار ہیں بھی کہ نہیں کہ حکانی نیٹورک کے حوالے سے ہمیں یقین دلارے ہیں کہ کاروائی کریں گے کوئی ایکشن لیں گے یہ ہمیں معلوم نہیں ان خبروں کو دیکھ کے اپنے آپ پہ حسی آئے دکھ ہوئے کس طرح دیکھیں جیسے بھی ہے ہمارے سامنے ہی ہم ایسے جب بات کرتے ہیں تو ہم اس سے نتیجہ کیا اکس کر رہے ہیں کہ یہ ہم سب چیز کو لپیٹھتے ہیں ہمارے پاس متبادل کیا ہے ہمارے پاس یہی نظام ہے اس میں خرابیاں ہیں تو اس کو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اسے درست ہمیں کرنا چاہیے چار سال تو ہم نے اوکھے سوکھے گزار لیے ہیں ایک سال رہ گیا ہے جو بہت کرٹیکل ہے بدتیاری کرنی چاہیے جو اگر یہ خراب حکومت ہے تو ایسا پبلک موبیلائزیشن ہونی چاہیے کہ ان کو بیلٹ باکس کے ثرور نکالنا چاہیے اور کوئی اور حکومت آنی چاہیے لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس کے بجائے کوئی اور ذریعہ اور طریقہ ہے تو سوائے اپنی خودکشی اور نقصان کے اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ ایک سال بہت کرٹیکل ہے یہ آپ بھی بات سن رہے ہیں ندیم فضل چاند صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سال واقعی اتنا کرٹیکل ہے شیخ صاحب بلکہ آپ سے پوچھ لوں گی اس سے پہلے کہ میں اپنے سٹوڈیو میں بھی آؤں کتنا کرٹیکل ہے یہ ایک سال کیا جو پسے پردہ رہنے والی قوتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا پیچھے ہی رہنا بہت کرٹیکل ہے یا ان کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے دیکھیں دیم پسے پردہ آ کے کیا کریں گی اب اس ملک میں اور ابھی وہ کل ہی گئے ہیں اور کوئی ان کو نیک نامی سے یاد نہیں کر رہا اور یہ اب کوئی سلوشن نہیں رہا گیا ساری دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہے لوگوں نے کرنا ہے اگر لوگوں نے واقعی کچھ کرنا ہے تو انہیں نکلنا ہوگا ورنہ تو یہ لوگ یہ ان کا رائٹ ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم منتخب ہیں میں فوج کا کوئی رول نہیں دیکھ رہا اور میں نہیں دیکھ رہا کہ فوج جو ہے ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ آئے اور آج کی دنیا میں کیونکہ ہمارے ہاں جو معاملات ہیں اتنے گھمبیر اور اتنے کرٹیکل ہے کہ فوج آ کے فوج کے پاس بھی کوئی جادو کی چھڑی نہیں دیکھیں دو ڈوین سوات میں بیٹھی ہے دو ڈوین فوج جو ہے جنوبی وزیرستان میں ہے کراچی میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہے اب رینجرز کو بھی آ فوج انڈر دی فائیب کور ہے سو اس ملک میں یازمی صاحب کھیک کہہ رہے ہیں یہ دو تین مہینے اوکے سوکے جو ہیں اگر یہ نہ نکلے تو پھر دیکھیں ایکانومی نہ بیٹھ جائے مجھے ڈر ہے کہ اداروں کو دینے کی ریلوے کے پاس ہر مہینے ان کو تین چار عرب رویہ کیسے دیں گے جہازوں کی صورتحال آپ کے سامنے جہاز اوپر جائے تو نیچے نہیں آتا نیچے جائے تو اوپر نہیں جاتا سو ہماری ٹوٹل بارہ کماؤ پتر تھے او جی ڈی سی ای نی سی سٹیل میل یہ سارے کماؤ پتر جو ہے بیٹھ رہے ہیں صرف سٹیل میل میں انہوں نے کہا کہ رشیہ سے ہم کرنے جا رہے ہیں پانچ سو میلین کی انویسمنٹ سے بھی سٹیل میل رشیہ کی انویسمنٹ اگر کرنے جا رہی ہے تو کچھ نہیں ہوگا اٹلیس ٹو بلین یو ایس ڈالر کی انویسمنٹ کریں تو شاید سٹیل میل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے جس اکنومک میل ڈاؤن کی آپ بات کریں نیاز میر صاحب ہمارے پاس بھی جو اطلاعات ہیں اسی اکنومک میل ڈاؤن یعنی جو بیڑا غرق ہو گیا معیشت کا اسی کے حوالے سے ہے کہ فوج اسٹیبلشمنٹ جو ہے نیچرلی سب سے زیادہ اپسیٹ یا پریشان اسی حوالے سے ہے تازہ ترین خبر کے اوپر میں آپ کا ویو پوئنٹ لینا چاہوں گی کہ یہ بھی کہا گیا اس ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ڈیلیگیشن نے کہ ہم بار بار باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے صدراصلی زرداری کو کہ ایڈ نہیں دیں گے اگر اسی طرح چلتے رہے تو وہ یہ سمجھنے سے ہی کاثر تھے یا سمجھنا چاہ نہیں رہے تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا ایک فرسٹریشن بھی ہمیں نظر آئی کیا واقعی اس اکنومک میلڈاؤن کے اندر آوی آوی ایکچلی کمپلیٹلی علوف یا ہم نے آکے بند کی ہوئی ہیں ہماری سیچویشن سب ہم مانتے ہیں کہ خراب ہیں لیکن کیا اتنی خراب ہے جتنی یونان کی خراب ہے یورو زون کرائیسز سارے وہاں پہ نہیں آیا ہماری کیا اتنی حالت خراب ہے جو روس کی تھی انیس سو سترہ میں یا جو یورپ کی تھی دوسری جنگی عظیم میں بہت حالات ہمارے خراب ہیں تو ٹھیک کیسے ہونا ہے through the democratic process political parties mobilize کریں election کی تیاریاں کریں corrupt government ہے ballot box سے اسے ایسے پھینکے کے واپس نہ آنے پائیں اور کوئی alternative نہیں ہے جو بھی ہم کہیں خراب 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 فوج تو آکے اس کو معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتی واپس آنے کا شکریہ welcome once again to crossfire جمہوریت بزد ہے متبادل کیا ہے ایک شیخ صاحب کہتے ہیں جمہوریت بزد ہے ایاز امیر صاحب کہتے ہیں متبادل کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس corrupt حکومت کو چلتا کرو واقعی متبادل کیا ہے اگلا جو آئے گا وہ بڑا سچا سوٹر ہے شیخ صاحب کا بہت احترام اور وہ ایک بہت سیزن پولیٹیشن ہے لیکن میں ان سے اختلاف کرنا چاہوں گا آپ نے ہندوستان کی بات کی ہندوستان میں بھی غربت کے لیولز بہت ہائے ہیں ہندوستان کے اندر ابھی بھی بچے ڈائریہ کی وجہ سے وفات پا رہے ہیں لیکن یہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ انڈیا has been kept in one piece because of the noise and chaos of her democracy جمہوری نظام کا جس طرح ایاز امیر صاحب نے کہا کہ کوئی نعم البدل نہیں ہے یہ جمہوری نظام کی ہی برکات ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت سارے split opinions ہیں وہ ایک جگہ آ کر ایک وائلنٹ کولیجن سے بچ رہے ہیں اور ایک جگہ آ کر ان کا کوئی expression mode ہے یہ democracy کی ہی برکات ہیں کہ جس کی وجہ سے for the first time یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جب ایک جمہوری حکومت ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کارگل جیسا واقعہ ہو جاتا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ جمہوری حکومت جب ایک ہندوستان کے ساتھ اپنے immediate neighbor کے ساتھ ایک تجارتی تعلقات open کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے toes کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے دیکھنا جمہوریت کے گن تو ہم سب ہی گاتے ہیں گاتے چلے جا رہے ہیں گاتے چلے جا رہے ہیں بھٹوں نے خود کہا تھا 56 کے آئین سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھر سکتے ٹھیک ہے مگر ایک آپ تو چلے بیدار شہر ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں میری امید ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس سے حوصلہ لیں گے وہ سمجھیں گے کہ چلے پڑے لکھے ہیں ان کو پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مگر وہ ہماری عوام کروڑوں کی کہ جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو نہیں بہتر سمجھتی اس کو کس طرح اس بات پر ہم آدھا کریں کہ باہر نکلو اور کس طرح کہیں کہ جمہوریت جیسی بھی ہے تمہارے لیے بہتر ہی ہے دیکھئے سب سے پہلے تو اس میں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ نصف صدی سے زیادہ گزر چکا ہے پاکستان کو بنیا ہوں ہمارے لیے اب یہ ضروری ہے ایک طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو اس وقت ریسپی ہے وہ صرف اور صرف جمہوریت کی ہے اگر آپ اس وقت کچھ آؤٹ آف دی باکس سوچنا چاہیں گے بھی تو دنیا آپ کو جمہوریت کے علاوہ کوئی اور سبق پڑھنے بھی نہیں دے گی اور آپ کو دنیا کے اندر رہنے کے لیے کیوں سعودی عربیہ نہیں رہ رہا نہیں وہ دیکھیں سعودی عربیہ لیکن آپ نے ایرپ سپرنگ بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے جو بہت سارے ان کے لادلے تھے اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور دیکھیں ایک آنے والا وقت کیا کرتا ہے اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ برا ہو لیکن یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ سننے کی تو بڑی اچھی بات ہے تو کوئی وارننگ نہیں مل رہی کیا واقعی ان کے ساتھ کچھ نہ ہو بہتر ہے دیکھیں ہم ایک قانون کے طالب علم ہیں تو اس وجہ سے ہمیں ایک جو سب سے زیادہ important چیز جو دیکھنی ہے جب کہیں پہ بھی ایک نظام ہم کیوں کہتے ہیں یہ جو ہم نے آری lawyers movement بھی تھی اور اس کے اندر بھی ہم کیا کہتے تھے پرویز مشرف صاحب individually ہر انسان کے positives بھی ہوتے ہیں negatives بھی ہوتے ہیں لیکن سب سے important چیز ہوتی ہے institutionalize ہونا اور democracy کو اب یہاں پہ یہ option نہیں ہے کہ آپ آج تنگ آگئے ہیں democracy سے تو آپ کہیں کہ نئی democracy نہیں تو جو شیخ صاحب نے کہا کہ بارہ کمائی پتر جو ہیں وہ تو بالکل ڈوب رہے ہیں نہیں دیکھیں اس کے اندر good governance بھی ہے دیکھیں democracy کے اپنے بھی کچھ checks and balances کا ایک سسٹم ہے ہمیں یہ اس نظام کے اندر بہرحال بہت سی اور چیزوں کے اوپر ہمیں ایسا ہو سکتا ہے ہم اس پر اتفاق نہ کریں لیکن جمہوریت ایک consensus جنے کے لیے جمہوریت خاص طور پاکستان تو جس طرح آیاز عمیر صاحب نے کہا کہ change by ballot vote کے ذریعے یہ تبدیل ہی آئے گی میں شیخ صاحب آپ کی جانے میں پھر آتی ہوں آپ کی line disconnect ہو گئی تھی علی رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی ہماری civil حکومتیں آتی ہیں اور جب بھی کوئی راستہ ہمار کرنے کی کوشش کرتی ہیں بھارت سے امن کا تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کارگل ہو دوہزار دو کا ان کے پارلیمنٹ پر attack ہو کیوں ایسا ہوتا ہے جب بھی civil حکومتیں کوئی initiative لیں دیکھیں مجودہ حکومت سے زیادہ سٹیبل انٹرنیشنل سپورٹ میں اور دومیسٹک سپورٹ میں اور پارلیمنٹ کے اندر سے سپورٹ میں میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اور friendly opposition کے ماحول میں اس سے زیادہ جو ہے کوئی اس کو سپورٹ نہیں مل سکتی اور جہاں تک انڈیا کا friendly ہم یہ نہیں کہتے کہ انڈیا سے اچھے تعلقات نہ کریں کون کہتا ہے انڈیا سے جنگ کرو کوئی نہیں کہتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ آپ جو مسئلے تے ہیں دفخت تے ہیں بلکل سرکریق کے سیاچین کے کشمیر کا اور کشمیر میں آپ اور انڈیا ہی فریق نہیں ہے ساری دنیا فریق ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لیٹنا ہے تو لیٹنے کا بھی کوئی میار ہونا چاہیے آپ friendly nation جو ہے اگر آپ نے انڈیا کے ساتھ بننا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے مضمرات آپ ایسے وقت جا رہے ہیں جب آپ کی انڈسٹری کلیب سے آپ نے عمد کیوں نہیں ہے کہ آپ ایران سے گیس لیں میں انتہائی عدب کے ساتھ شیخ صاحب خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اگر مجھے ختم کرنے دیں میں نے جانا ہے جی شیخ صاحب کہاں ترکستان ترکمنستان کی گیس مجھے بتائے کوئی یہ سارے لوگ جو ہیں ایران نے گیس اپنے بارڈر پہ پجھا دیا پاکستان کے بارڈر پہ لیکن ہمیں ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ہم ایران کی گیس لے سکے بالکل ہمت نہیں ہے جی آپ کے امریکی بوس جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں ہلری کلنٹن نے بھی آ کے اس کے اوپر ابھی اپنی ریسنٹ وزٹ کے اندر تشویج کا اظہار کیا ہے پوچھئے جو شیخ صاحب سے پوچھنا ہے نہیں بھی میں شیخ صاحب سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہم نے بہت دیر ان کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن کی پولیسی رکھ کے بھی دیکھ لیا ہے اس کے ریزلٹس کیا آئے ہیں اس کے ریزلٹس میں یا تو دیکھیں یہاں پر دودھ کی نہریں نکل رہی ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے ہم بھی یوٹھ آف پاکستان ہم اب یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں اب یہ ایک نئی تنکنگ جو ہے وہ بھی آنی چاہیے ٹھیک ہے کشمیر it is an issue لیکن بہت سارے aligned issues بھی ہیں ہمیں اس کے اوپر بھی دیکھنا ہے شاید یہی تو مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں شاید ایاز امیر صاحب آپ نے بات سنی سوال تو شیخ صاحب کا ہے مگر آپ کی جانے باؤں گی یہ امن کا راستہ ہم بار کرنا یقیناً درست بات ہے جو ابھی گلانی صاحب نے بھی بات کی کہ ہم نے آزما کے دیکھ لیا confrontation ہمیں کچھ نہیں ملا مگر کشمیر بھی issue ہے انہیں یہ کہا کیا ہمارا مسئلہ یہی تو نہیں ہے کہ ہمارے نوجوانوں عوام کے قریب کشمیر کا issue جتنا burning ہوتا تھا اب وہ اتنا نہیں رہا یہ دیکھیں نا یہ مفروضہ جس طریقے سے آپ گفتگو کر رہی ہیں میں اسے disagree کرتا ہوں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ zero sum game ہے کہ مسئلہ اگر ایک ہو بلکل ہے مسئلہ حل ہونا چاہیے لیکن وہ آپ کو کہاں کہتا ہے کہ آپ باقی چیزیں نہ کریں باقی چیزیں بند کر دیں ہمارے جتنا ہمارے لیے جتنا اہمیت کشمیر رکھتا ہے اس سے زیادہ اہمیت تائیوان چائنہ کیلئے رکھتا ہے پر چائنہ نے کیا وہ سب کچھ دنیا سے بند کر دیا ہے چائنہ کا dispute border dispute مگر دیکھیں اس کے اوپر آپ کے کشمیر کمیٹی کے مولانا فضل ایمان بھی کہہ چکے ہیں آپ نے تجارت کرنی ہے ضرور کیجئے کشمیر کا رستہ بھی تو ہمار کیجئے ادھر سے بھی تجارت کیجئے اگر آپ نے بات کرنی ہے most favorite nation کا state دینا ہے تو ضرور کیجئے کشمیر issue کو بھی اجاگر کیجئے سرنگر کی منڈی تو راول پنڈی ہے نا جناب دیکھیں کس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہم نے جو tension رکھی ہوئی ہے جو پاکستان اور انڈیا کا border ہے یہ abnormal border ہے north korea اور south korea کا border ایسا ہے اس کے پاس اس کے بعد this is the most heavily militarized border in the world اس سے کیا ہم حاصل کر رہے ہیں جو انڈیا کے troops کشمیر میں ہیں جو ہماری troops کشمیر میں ہیں جو یہ string of cantonments یہاں پہ ہیں ان بارے میں سوچنا پڑے گا پاکستان کی ترجیحات ہم نے بہت بھیلائی ہوئی ہیں ہمیں تھوڑا سا normal ریاست بننی چاہیے کشمیر پہ جو ہے ہمارا stand اس میں لچک بلکل نہیں آنی چاہیے پر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کشمیر رہے تو آپ باقی تجارت نہ کریں یہ نہ کریں ٹرائیول نہ کریں دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا بلکل کو سوفن کر دیا جائے گا بہتر کر دیا جائے گا یہ فیصلہ ہماری منتخب حکومت نے کرنا ہے یا ابھی بھی پنڈی سے ہی ہوتا ہے یہ جتنا سب کچھ ہو جائے یہ جدنے اقدامات ہو جائیں جب تک clear signal ایک جگہ سے نہیں آتا جو بھا رہا ہماری معلومات کے مطابق تو ابھی نہیں آ رہا آپ کی کوئی معلومات اس سے برعکس ہیں دیکھیں یہ تعلقات اچھے سورن سنگھ اور ذلفکار علی بھٹو نے بھی کوشش کر لی یہ جو تعلقات اچھے کرنے کی خواہش ہے کوئی بری خواہش نہیں ہے کوئی اس کا مخالف نہیں ہے لیکن انڈیا کو یہ کہیں کہ ہمارا پانی جو ہماری فصلیں ہمیں ایتھوپیا اور سومالیا بنانے جا رہا ہے ہر ہمارے دریا پہ ہر ہماری روانی پہ وہ بند باندھ رہا ہے ہمیں اس مشکل ہمیں اندر سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے ہمیں اگر وہ فرینڈلی بننا چاہتا ہے تو کم از کم ہمارے پانیوں پر جو کچھ وہ ایک مستقبل کا جال بچھا رہا ہے کوئی بڑھ کے اس کو یہ تو رکو ہے کہ بھئی یہ ہماری کھیتیاں بسنے دو ہماری کھیتیاں اجڑنے لگی ہیں اور سیکنڈلی جو ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات صرف پاکستان کی وجہ سے نہیں ہو رہے یہ امریکن کے پریشر سے بھی ہو رہے ہیں آج کا جو ہمارا ایک مستقبل کا ایک نیا نقشہ بننے جا رہا ہے کیونکہ اس نئے نقشے میں وہ امریکن چاہتے ہیں کہ انڈیا کی سپرمیسی ہو اور چائنہ کو اپنے سائز میں رکھا جائے اور جس طرح چائنہ اپنی معیشت کو پھیلا رہا ہے اور جس طرح اکنومکلی وہ تو ہم استعمال ہو رہے ہیں بقول آپ کے شاید کچھ ہلکوں کے کہنے پہ کی ہو ہم استعمال ہو رہے ہیں شیخ صاحب ہم استعمال ہو رہے ہیں میں استعمال کا لفظ تو بڑا بڑا سخت ہو جائے گا لیکن اس سے بہتر شرائط پر پچھلے دوروں میں بات ہو رہی تھی کم از کم ہمیں ان کو کہنا چاہیے کیا ہم کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم پر آنکھیں بند کریں انہیں کہے نہیں کہ بھئی اپنی فوجیں نکالو وہاں سے نہیں تو اگر اگر چلیں اگر آپ کہہ رہے ہیں بہتر شرائط پر بات ہو رہی تھی اور اگر میں کہوں کہ آپ کی باتوں سے مجھا سمجھا رہی استعمال ہو رہے ہیں تو اس قوم کے محافظ ہماری فوج خاموش کیسے ہے خاموش اب وہ جتنا میرے خیال میں کیا کرے گی دیکھیں آپ کی منتخط کی عادت ہے آپ ان سے جیسے ہیں اچھے ہیں برے ہیں بھلے ہیں this is your choice ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں منحیس القوم ایک complaining mode سے نکل کر ایک ambitious اور ایک positivity اور اس سے بھی بڑھ کر ایک achieving mode کی طرف آنا پڑے گی کون لائے گا آپ کو کون سا لیگر دیکھئے دیکھئے آپ نے جس میرے دروں کا کام یہی ہوتا ہے نا میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس یہی جمہوری نظام کی برکات ہیں کہ فائنلی پاکستانی عوام کے پاس اور بھی choices آنے لگ گئیں یہ جب ایک ڈکٹیٹر اوپر بیٹھا ہو تو نیچے leadership کی development ہی block ہو جاتی ہے اس leadership کی development کو بھی نئی پود کو اگانے کے لیے بھی آپ کو ایک جمہوری نظام چاہیے اور میں آپ کو یہ ضرور یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں انقلاب کی بجائے معاشروں میں ارتقاء کے اوپر زور دینا چاہیے انقلاب کے ذریعے معاشرے radicalization کا شکار ہو جاتے ہیں جس طرح ہم نے اسی کی دہائی میں دیکھا جس طرح ہم نے دو ہزار ایک کے بعد دیکھا ان ہمیں ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں اور میں بڑا پور امید ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان اگر چلتا رہا اور ایک اپنے institution building کی طرف گامزن رہا تو میرے خیال سے پاکستان دنیا میں بہت بہتر مقام بنا سکتا ہے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ پاکستان کی یہ civilian حکومت پہلی دفعہ امریکہ کی حکومت پہلی دفعہ ایک civilian گورنمنٹ سے ڈیل کر رہی ہے they are not dealing exclusively with one man which has been happening in the past and I think یہ negotiation کا اور interaction کا crisis ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پوری دنیا میں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ پاکستان کے اندر democracy irreversible ہو گئی ہے اور صرف civilian حکمرانوں کے ساتھ یہ بات ہم نے ابھی establish نہیں کیا لیکن یہ کرنی پڑے گی یہ کریں گے نا ایک چھوڑے سے وقفے پہ جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بات ہوگی کہ کیا ہمارے ملک کے نوجوان تیار ہو چکے ہیں اپنی تقدیر اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے اور اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے ساتھ اور کتنے فیصلے سیات کرنے ہوں گے اور کتنا activate ہونا ہوگا after very short break stay with us اسلام علیکم ہمیں جوئن کرنے کا شکریہ آیاز امیر صاحب کی بات اپنی جگہ بلکل درست ہے کہ شاید اتنی اٹینشن اس بات کو نہیں دینی چاہیے مگر ایک گروپ اور ایک گروہ جو ہے وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اٹینشن نہیں دی بات کھل کے نہیں کی اس لیے ڈسے بھی گئے پشتایا بھی آج اگر کھل کے بات ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے سب سے آدھا بھگت بھی چکی اب تو آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت بھی کہا جاتا ہے whatever works whatever is in the interest of the country اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہے again ڈسکشن یہی ہے کہ آگے صورتحال میں کس طرح بڑھا جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ global challenges کم نہیں ہیں internal challenges کم نہیں ہیں سپریم کورٹ آپ کی حکومت کی governance کے حوالے سے سوال اٹھا رہا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں ابھی جو آیاز امیر صاحب بات کر رہے تھے وہ بڑی درست بات ہے صرف آگے دیکھنے کی ضرورت ہے چونکہ پاکستان کا میرے خیال کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ بھی اس وقت نوجوان ہیں یوت ہیں اور بدقسمتی سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ نے اس وقت تک اس کو اڈریس نہیں کیا یہ بدقسمتی ہو سکتی ہے چونکہ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں لیکن صرف مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے ساری دنیا کے نوجوان یہ دیکھ رہے ہیں کونسا دنیا کا ملک ہے جہاں پہ جمہوریت بہت مستاکم بھی ہے کیا ہو رہا ہے برطانیہ کے اندر اٹلی کے اندر سارے یورپین یونین کے کنسیز کے اندر خود امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے جو والس ٹریٹ پہ قبضے کی بات ہو رہی ہے تو بنیادی طور پر تو سسٹم کے خلاف ایک بغاوت ہے جہاں جہاں پہ جو جو نظام موجود ہے سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیچھے نہ دیکھیں اس سے برورت ہے اور وہ کرنی چاہیے اسپیشل نوجوانوں کو اس ملک کی یو کو اڈریس کرنا چاہیے جو کہ اس وقت شیخ صاحب جانے باؤں گی تھوڑی دیر کیلئی ہمارے ساتھ ہیں صرف شیخ صاحب یو کو موٹیویٹ کرنا آگے دیکھنا کون کرے جناب اور پیچھے نام اڑ کے دیکھیں تو یہ کیا گیارنٹی ہے کہ آگے پھر سے وہ ہی کھائی نہیں ہے میں نے 21 22 الیکشن لڑے ساتھ قوم اسمبلی کے دو ہارے بھی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی سیاست جو ہوتی ہے اور وہ جو دوسری سیاست ہوتی ہے اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے الیکشن کی سائنس بلکل مختلف ہے اور مجھے توقع ہے کہ اس امید سکتا ہے کس طرح ہم کریش ہونے سے بچ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم یہ ملک جو ہے وہ اس حالت پر پہنچ گیا ہے کہ کسی وقت بھی کسی ادارے میں کسی جگہ سے کوئی لفظوں میں یہ کہتا ہوں حل جو ہے یہ پڑے لکھے لوگوں پر اور ینگ سر پہ چھوڑ دیتا ہوں حکومت چل رہی ہے جمہوریت کا ٹائٹل ہے بلکل ٹھیک ہے ملک نہیں چل رہا فیصلہ آپ بہت 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 شکریہ میں آپ کی جانے باؤں گی اور میں یہ آوٹ رائٹ آپ سے کہ رہی ہوں پلیز مجھے سویٹ ٹاک نہ دیں کہ ہم پر امید ہم ملک بدل دیں ہم یہ کر دیں گے وہ سب سن چکے ہیں آئی دل تڑپتا کتنا ہے دیکھ میں ایک بات اپنی ذات تک تو اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرا خود تعلق ایک زریف فیملی سے ہے اور میں گاؤں کی اور رورل یوت کے ساتھ بہت زیادہ اٹیش اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور میں آپ کو یہ ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ ہماری رورل یوت شاید کہیں زیادہ پولیٹیکلی ایک اربن یوت کی نسبت لیکن میں اب اس بات پر بھی بڑا امید ہوں چونکہ میں بھی وقلہ تحریک کے اندر اپنا رول ادا کر پائے اپنی حیثیت کے مطابق اور میں یہ بڑے کانفیڈنٹ طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اربن یوت بہت زیادہ اویر ہو چکی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ سیاسی نظام کے اندر اپنے سٹیکس ہم ڈیویلپ کریں گے گورننس اور پولیسی میکنگ میں جب ہم اپنا رول لیں گے اور وہ اگر یہ جو بلوک کلچر ہمارے ساتھ ہمارے اس ملک میں ڈیویلپ ہوا ہے تو آپ بھی دیکھتی ہوں گی اور آپ خود موجود ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پولیسی میکنگ کے اوپر کتنا زبردست کتنا آلہ پائے کا پولیسی میکنگ انڈیپینڈنٹ جو بات کیے نا سوشل نیٹ ورکنگ کی وہ سوشل میڈیا جو ہے آپ کی فیس بوکنگ ہو گئی آپ کی ڈیفرنٹ پلاتفورمز ہو گئے اس سب کو ہٹا دیجے سائٹ پہ مجورٹی آپ کا جو نوجوان ہے وہ دہی لاکھوں میں رہتا ہے ان میں سے کافی اتنے پڑے لکھے بھی نہیں جتنے آپ ہیں ان کے پاس یہ مینز نہیں ہے کہ آپ کے سوشل نیٹ ورکنگ کے پولیسی میکنگ اور کام کریں اس آدمی کو اگر آپ نے ایمپاور کرنا ہے تو وہ ایجوکیشن کے تو کرنا ہی مگر اگر اس کو موقع دینا ہے وہ بلدیاتی نظام کے تھو دینا ہے کہ جو موقع ملے وہ آ سکے گراؤن لیول کے اوپر عام آدمی کی نمائندگی ہمیں نظر آ سکے وہ تو ہمیں ہوتی نظر نہیں آتی is it all about you and me بلکل درست آپ نے کہ دیکھیں اس سے پہلے شیخ رشید صاحب نے کچھ بات نے کی کہ جمہوریت کے اوپر بات نے کہ ٹھیک ہے جمہوریت بھی چل رہی ہے اور پاکستان ملک انہوں نے کہ یہ رکا ہوا ہے اس میں یہ آپ کی بات سے بلکل لائنڈ ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں نظام ہے لیکن اس میں امپرویمنٹ کی ضرورت ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بیسس ہے کسی بھی جمہوری نظام کی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو ہم پھر پوری جمہوریت کی بھی سات لپیٹ نے اس کو بھی آپ کو انٹروڈیوز کرنا پڑے گا اور یہ بھی ہو گا دیکھیں ٹھیک ہے جو سوشل میڈیا ہے ٹویٹر ہو گیا فیس بک یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے بہت ساری جگہ میں لیکن اس وقت آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ دس سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت گاؤں میں ہر جگہ پہ بارحال یہ ٹی وی تو ہے آپ کا پیغام بارحال پہنچ رہا ہے گاؤں میں اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ یوٹ ادھر کا دینٹر مکینک یا ادھر کا زمینوں پہ کام کرنے شخص یہ باتیں نہیں سن رہا اور اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ لوکل گورنمنٹ کے سلسلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر جمہوری حکومت کے اندر ناپنپنا ہماری تمام سیاسی پارٹیز کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے اور کلیکٹیو ہم ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلیم کر سکتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کس وجہ سے اس لیڈرشپ کو بلوک کیا جا رہا ہے دیکھ دیکھئے میں اس کی جو لیگل سینس میں وجہ جو بیان کی لوکل باڈیز کے درمیان کنیکشن کریئٹ کیا گیا لیکن پروونچل گورنمنٹ کو بائی پاس کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں تمام قانونی پیچی دیا اپنی جگہ لیکن لوکل گورنمنٹ کا نظام بہت پہلے تک اس جمہوری حکومت کے دوران آ جانا چاہیے تھا اور یہ تمام صوبوں ایک lowest level کے اوپر empowerment کا ایک بہت بڑا ذریعہ جی میں ایاز امیر صاحب آپ کی جانے بات ہوں مجھے بتائیے گا میری کنکلوڈنگ ریمارکس کے اوپر میں آپ سے اور چودی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گی ایک سال رہ گیا بڑا کرٹیکل ہے شیخ صاحب کہہ ہم سب چاہتے ہیں کہ حکومتوں کی بہتر ہو ہماری governance جو ہے صرف یہ یہاں بہت خراب رہی ہے ایک پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ ایک جمہوری حکومت کے تحت elections ہوں گے اور اگر all is well کوئی بیچ میں accident نہ ہوا تو ایک اور جو democratic government ہوگی اس کو baton یا torch of democracy یا government handover ہوگی اگر یہ بھی ہم نے کر لیا بہت بڑی بات ایک ملک میں بیچینی ہے اس بیچینی کا اظہار بھی ہو رہا ہے نئی forces بھی آ رہی ہیں جن نوجوانوں کی آپ نے بات کی ہے وہ تڑپ بھی دکھا رہے ہیں یا نہیں ہے لیکن یہ تب ہی کسی point پہ نکتے پہ 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 جب اگلی election ہوں گے کھلی election campaign ہو جو نتیجہ عوام اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ torch handover جو کی جائے گی وقت پہ کی جائے گی میرا خیال اس کو ایسے ہونا چاہیے نہ ہوا تو پراجدی ہوگی بہت مشکل چار سال ہم نے گزار لیے ہیں اب تو ایک سال رہ گیا ہے اور election جو ہے ہماری قیادت آپ کر نہیں سکتی جو political process چل رہا ہے اس کو بلوک نہیں کر سکتی وہ اپنی political process چل رہا ہے election campaign ایک ذریعے سے شروع ہو گئی ہے اور یہ election جو فیصلہ عوام کرتی ہے انہیں دیجئے جی اچھا چودی صاحب آپ سے جانا چاہوں گی ایسے بیانات کہ زرداری صاحب کو الٹا لٹکا دیں گے زرداری صاحب کے ساتھ یہ کر دیں گے چورو لٹیروں کا یہ حال کریں گے عید کے دن بھی میا شباز شریف نے یہ نوید سنائی کہ دیکھ تے رہو جب تک زندہ لٹکا کے دکھاؤں گا بھی یہ محض election campaigning جناب اور آپ بھی شاید اسے آپ کی leadership سے لے رہی ہے کہ چلو لگے میں election campaigning پورا کر لیں آج ہم نے پہلا ایشو دیا ہے جہاں پہ پنجاب کے اندر تو وہاں پہ ایک ایشو آج ہم نے دیا کی کس طرح سے ڈاکٹر ماجد نائیم نے سارا تعلیمی نظام برباد کیا لاکھوں بچوں کا مستقبل برباد کی ہے اور کس طرح سے کروکشن ہوئی اور اگلے ہفتے تک ہم دیکھتے ہی کہ کس طرح سوش کو الٹا رکھاتے بہت بہت شکریہ چودری منظور صاحب اور آزمیر صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ شاید میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اپنے نوجوان بدار شہریوں سے بات کرنے کے بعد یہ پر امید ہے یقینا پر امید ہیں مگر ایسی سینیسیزم کہہ لیجئے یا ایسی شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ایک ریاکشن آتا ہے یا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ہماری آج یہ بھی حقیقت ہے شاید جمہوریت تو چل رہی ہے ملک نہیں چل رہا ملک چلانے کے لیے کتنا وقت بج گیا آپ کو یہ بتائے دیتی ہوں ملک چلانے کے لیے چار سو چوالیز دن ایک گھنٹہ چار منٹ دس سیکنڈ اور اس کے بعد فیصلہ آپ کریں گے کہ اگلی حکومت میں ملک ملک بخاری کو جازت دیجئے گو نائٹ اللہ حافظ